الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین تو آج کا درس یہ درس سبق نمبر 89 ہے اور یہ ہے افعال سلاسی مجرد کے چھے ابواب کے بارے میں تو اصل میں انگریزی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں کچھ طریقے ہوتے ہیں پیٹرن نمبر ایک پیٹرن نمبر دو پیٹرن نمبر تری پیٹرن نمبر فور تو عربی زبان میں بھی اس طرح کے مختلف پیٹرنز ہیں ورب کے اور وہ پھر ابواب کہلاتے ہیں چھے ابواب ہیں اور اہل زبان غیر محسوس طریقے سے اپنے افعال کی وہ ان آوازوں کی مدد سے وضع کرتے جاتے ہیں تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ فیل فیل ماضی کی اندر تین حرف ہوتے ہیں جیسے زہبہ میں زہ زہبہ زال ہے ہا ہے اور با ہے زہبہ تو اس میں پہلے کلیمے کو فا کلیمہ کہتے ہیں دوسرے کو آئین کلیمہ اور تیسرے کو لام کلیمہ فعالہ کے وزن پر ہے نا تو یہ استعلاح ہے فا کلیمہ آئین کلیمہ لام کلیمہ فا کلیمہ جو ہے وہ کسی بھی فیل کا جو پہلا کلیمہ ہوتا ہے اس کو فا کلیمہ کہتے ہیں دوسرا جو حرف ہوتا ہے اس کو آئین کلیمہ درمیان میں ہوتا ہے اور آخر کا جو حرف ہوتا ہے اس کو لام کلیمہ کہتے ہیں تو یہ جو سلاسی مجرد کے چھے ابواب ہیں اس میں آئین کلیمے کی مختلف حالتوں کا اعتبار ہوتا ہے تو آئین کلیمے کے اوپر زبر ہے زیر ہے پیش ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اسی سے ابواب بنتے ہیں تو اب یہ چھے ابواب ہیں اب دیکھئے یہ ماضی مفتوح العین جیسے فتح یفتح افتح فتح یفتح افتح اور اسی طرح دراب یدرب ادرب ہے داراب تینوں پر زبر ہے درمیانی کلیمہ راب کے اوپر لیکن فیل مزارے میں جا کے کیا ہو رہا ہے یہ یدرب ہو رہا ہے یدرب ادرب اور نصر ینصر انصر اب اس کا فرق ذرا دیکھئے فتح میں تین زبر ہیں لیکن یفتح میں تا کے اوپر زبر ہے داراب میں بھی تین زبر ہیں لیکن یدرب میں آ کر زیر ہو رہا ہے اور نصر پہ بھی تین زبر ہیں لیکن ینصر میں آئین کلمے پر درمیانی کلمے پر پیش ہے تو یہ فتح داراب نصر میں درمیانی کلمہ جس کو ہم آئین کلمہ کہتے ہیں وہاں زبر تو موجود ہے لیکن مزارے میں کہیں زبر آ رہا ہے کہیں زیر آ رہا ہے کہیں پیش تو یہ مفتوح العین ماضی پر مجتمل افعال ہیں فتح یفتح یفتح درب یدرب ادرب نصر ینصر انصر اب آجائیے ماضی مقصور العین دو پیٹرنز ایسے ہیں دو افعال ماضی ایسے ہیں جس کا ماضی جس کے ماضی کے درمیانی حرف پر زیر ہوتا ہے جیسے سمیعہ یسمع سمیعہ میں میم کے نیچے زیر ہے دیکھیں اور حسیبہ یحسیب احسیب حسیبہ کے اندر بھی دیکھیں سین کے نیچے ایک زیر ہے یحسیب احسیب تو لیکن فرق کیا ہے دونوں میں سمیعہ یسمعہ میں فیل مدارے میں میم کے اوپر زبر آرہا ہے اور یہاں حسیبہ میں فیل مدارے کے این کلیم پر زیر آرہا ہے اور آخری جو چھٹا باب ہے وہ باب کرومہ ہے اور یہ ماضی مسموع این ہے اس میں فیل ماضی میں بھی پیش آرہا ہے اور فیل مدارے اور عمر میں بھی این کلیم کے اوپر پیش آرہا ہے کروم یکروم اکروم کروم یکروم اکروم تو اب یہ ابواب کے قواعد کیا ہیں درہ سمجھ لیجئے کہ فیل سلاسی مجرد کے این کلمے کی حرکت کے اعتبار سے چھے ابواب ہیں چھے پیٹنٹس ہیں اور اکثر اور بیشتر افوال انہی چھے ابواب کے مطابق آتے ہیں نصرہ دراب فتح سمیع کروم حسیب اور فیل امر میں این کلمے کی حرکت فیل مزارے کے مطابق ہوتی ہے اور فیل امر میں ابتدا حمزت الوصل سے ہوتی ہے نصرہ اور کروم میں فیل امر کا یہ حمزہ مصموم ہوتا ہے جیسے انصر اکرم اور بقیت چار ابواب میں فیل امر کا یہ حمزہ مقصور ہوتا ہے جیسے ادرب افتح اسم اور احسب اب ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سبق میں سبق نمبر نوے میں باب نصرہ کی کچھ آپ کو مشک کرا دیں اور اس کی کچھ مثالیں آپ کو دے دیں اور آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ کمرہ بند کر کے زور زور سے چھلائیں اور افعال کے اندر جو آوازیں ہیں ان سے اپنے کانوں کو معنوس کریں عربی زبان سیکھنے والے ابتدائی طلبہ کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں جس طرح آپ انگریزی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو انگریزی کے بہت سارے ورپس یاد کر لیتے ہیں عربی میں بھی بلکل یہی کرنا پڑے گا بہت سارے افعال کے معانی بھی آپ کو یاد کرنی پڑے گی اور ماضی مزار عمر تینوں سیغے آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا اس میں کہ این کلمے کی حرکت کیا ہے موسیقی